اسلام علیکم ایبیرون ویلکم تو ما یوٹیوب چینل ہیدر مرزمان ہے با پروفیشن ایم ایڈوکیٹ آج ہم بات کریں گے کہ اگر ایک بیوی نراز ہو کر اپنے مہکے چلی جاتی ہے اپنے ماں والدین کے گھر چلی جاتی ہے تو اس میں ہزبنڈ کیا کر سکتا ہے اس کے پاس قانونی چارہ جو ہی کیا ہے آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا دیکھتے چلیں کہ معاشرے میں کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی نراز ہو کر اپنے مہکے چلی جاتی ہے اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لڑکے والوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہیں کیونکہ کبھی کبار ایسی فیملیز ٹکرا جاتی ہیں کہ جہاں پر کئی دفعہ عورت ذات بھی غلط ہوتی ہے اس معاملے میں ایک ہزبنڈ یا وہ مرد کیا کر سکتا ہے تاکہ وہ فیوچر کونسیکوانس سے بات سکے یا اس بلیک میلنگ یا بلیک میل ہونے سے بات سکے اس میں وہ مرد یہ کر سکتا ہے کہ وہ فیملی کوٹ میں کنجوگل رائٹس کا یعنی کہ اس کو ہم عام زبان میں کچھ عورت کی زبان میں بازو دعویٰ کہتے ہیں وہ کر سکتا ہے وہ کوٹ میں دعویٰ کرے گا کہ اس کی بیوی بغیر کسی ویہ کے نراز ہو کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی ہے اس میں ہزبنڈ یہ بھی بتائے گا کہ وہ اس پر جو جو فرائز ہیں وہ پورے کر رہے ہیں جو اس پر واجب ہیں وہ نانو نفکہ بھی ادا کر رہے ہیں اس کے خرچے بھی اٹھا رہے ہیں اس کو گھر بھی دیا ہوئے ہیں سارے جو معاملات ہیں اس کا جو حکمہ رہے ہیں وہ بھی ادا کیا ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی بیوی اس سے نراز ہو کر اور بغیر کسی وجہ کے اپنے والدین کے گھر چلی گئی ہے وہ اس دعوے میں یہ بات پوری لکھے گا کلیر کرے گا اور پھر عدالت اس کی وائف کو نوٹسز جاری کرے گی اور طلب کرے گی اور بتائے گی کہ اس میں وہ جواب دے کہ وہ کیوں نراز ہو کر چلی گئی ہے کیا معاملات ہیں جب اس مرد کی بیوی کو وہ ہاں اس کوٹ میں طلب کیا جائے گا جواب دے گی اگر کوٹ کو لگے گا کہ یہ ایک جائز مطالبے کے تحت نراز ہو کر جاننا اس کا بنتا ہے پھر کوٹ اس دعوے کو حارج کر دے گی لیکن اگر کوٹ کو لگے کہ یہ بغیر کسی وجہ کے ہیلے بہانے کرتے ہوئے اگر وہ اپنے مائکے یا اپنے والدین کے گھر چلی گئی ہے پھر کوٹ اس دعوے کو ڈگری کر دے گی اور اس عورت کو آرڈر کرے گی کہ وہ اس اپنے ہزبنڈ کے ساتھ رہے اس میں دو چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلی تو ہماری جو سپیریئر کوٹس ہیں ان کے فیصلہ جاتا ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ بے شک اگر کوٹ آرڈر بھی کر دے یا ڈگری ہو جائے اس وہ جو بازو دعوے ہے پھر بھی عورت کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس مرد کے گھر پہ آئے یا اس کے ساتھ رہے دوسری چیز اس میں جو فائدہ اس مرد کو یہ ہے کہ ان فیوچر اگر عورت اس مرد کے خلاف کوئی خرچے کا دعویٰ وغیرہ کرتی ہے تو اس ڈگری کی مدد کے تحت اس کے چانسز بان جاتے ہیں کہ وہ عورت اس نانو نفکے کا حق نہیں رکھتی یا اس خرچے لینے کا حق نہیں رکھتی کیونکہ اس کے خلاف وہ ڈگری ہو گئی تھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے اور یہ بازو دعوے کے کچھ فائدے ہیں لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو فیملی کے مسئلے ہوتے ہیں وہ گھروں میں رہ کر اگر خال ہو جائیں تو اس سے کوئی بہترین چیز نہیں ہے کیونکہ طلاق کبھی اللہ کے نزدیک سب سے یہ ناپسندیدہ عمل ہے لیکن پھر بھی معاملات ہو جاتے ہیں کوئی فیملیز نہیں بنت آپس میں نہیں ان کی بنتی تو اسلام نے ہمیں یہ جو ایک طریقہ کار ہے وہ دیا ہوئے مجھے امید آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک ملتی ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے امید آپ کو ویڈیو تک ملتی ہیں